السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلیہ وآصحابیہ اجمعین اما بعد محترم دوستو عید الفطر کے لیے اب صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں عید الفطر کی مناسبت سے آج کے درس میں صدق فطر کے فضائل اور احکام بیان کے جا رہے ہیں سامن ازام صدق فطر امت محمدیہ کی خصوصیت ہے امت محمدیہ سے پہلے کسی بھی امت پر صدق فطر فرض نہیں کی گئی تھی مشہور یہ ہے کہ رمضان کے رودوں کی طرح ہجرت کے دوسرے سال عید الفطر سے دو روز قبل صدق فطر فرض ہوا صدق فطر ہر وہ مسلمان جس کے پاس اس کے اور اس کے اہل وعیال بیوی بچوں کے عید کے جن ہونے والے ایکسپنسس اخراجات سے زیادہ غلہ یا رقم موجود ہو اس کو اپنی جانب سے اور ہر وہ شخص کی جانب سے نکالنا واجب ہے جس کا نان و نفقہ اور اخراجات اس کے ذمہ واجب ہیں جیسے بیوی بوڑے والدین بچے چھوٹے بھائی اور بہنیں اور گھر کے خدام نوکر چاکر وغیرہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق فطر رمضان میں ایک سا کجور یا ایک سا جو یعنی بارلی ہر مسلمان آزاد و غلام بالغ و نابالغ اور مرد و عورت پر فرض کیا ہر آدمی کو چاہیے کہ جس شہر میں وہ رہتا ہے اسی شہر کے اناج کے اعتبار سے فطرہ نکالے اگر وہاں ضرورت مند نہ ہو تو صدق فطر دوسرے شہر یا دوسرے علاقے میں منتقل کی جا سکتی ہے صدق فطر نکالنے کا وقت رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد رمضان کے پورے مہینے میں کسی بھی وقت صدق فطر ادا کرنا جائز ہے البتہ عید کے دن نماز عید سے قبل فطرہ ادا کرنا سنت ہے صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز عید کے لیے جانے سے پہلے صدق فطر ادا کرنے کا حکم دیا صدق فطر کی مقدار شوافع کے نزدیک ایک آدمی کی طرف سے اپنے علاقے میں کھایا جانے والا عام اور عمدہ اناج ایک سا ادا کرے خواہو کوئی بھی اناج ہو صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن ایک سا اناج نکالتے تھے اور اس وقت ہماری غزہ کشمش پنیر اور کھجور ہوتی تھی اور ایک سا کی موجودہ مقدار کیا ہوتی ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ حالیہ اوزان کے اعتبار سے ایک سا تین لیٹر یعنی تقریباً دو کلو چار سو گرام کا ہوتا ہے اور رون فگر کے اعتبار سے ایک آدمی کی طرف سے اپنے علاقے میں کھایا جانے والا اناج دھائی کلو بطور صدق فطر فیملی کے ہر فرق کی طرف سے نکالنا ہوگا احناف کے نزدیک آدمی کو اپنی حیثیت کے اعتبار سے اگر کوئی گیہوں کی قیمت دینے کی صلاحیت رکھتا ہے تو گیہوں دے ایک آدھا سا اور اگر جو یعنی بارلی اگر دینا ہے تو بارلی دے ایک سا خجور دینا ہے تو خجور دے ایک سا اور اگر کشمش اگر وہ دے سکتا ہے تو کشمش دے اسی اعتبار سے بینگلور کے علماء نے اور کرناڑک کے علماء نے صدق فطر احناف کے مسلک کے مطابق اگر کوئی گیہوں دیتا ہے تو اس کو 75 روپیز مقرر کیا ہے اس سال اور اگر کوئی بارلی کے اعتبار سے صدق فطر دینا چاہتا ہے تو ایک آدمی کی طرف سے 300 روپیے اور اگر خجور کے اعتبار سے صدق فطر اگر دینا چاہتا ہے تو 825 روپیے اور اگر کشمش کے اعتبار سے صدق فطر ادا کرنا چاہتا ہے اپنی حسیت کے تبارے سے ایک آدمی کی طرف سے آٹھ سو پچاس روپے بہتر یہ ہے کہ صدقہ فطر میں اناج دیا جائے جو اناج اپنے علاقے میں کھایا جاتا ہے یا وہ اناج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے لیکن علماء نے اس بات کی بھی گنجائز دی ہے کہ اناج کے بجائے قیمت دینا بھی جائز ہے کیونکہ فقیر اور مسکین کبھی اناج کے مقابلے میں اس کو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ ولید کے جن اپنے بچوں کے لیے کپڑے خرید سکے اور بریانی وغیرہ بنانے کے لیے ضروری دوسرے سامان خریدنے میں اس کے لیے آسانی ہو سکے اسی طرح گھر کی دوسری ضروریات وہ پوری کر سکے تو اس کے لیے اگر اناج کے مقابلے میں قیمت دینا اگر اس کے لیے فائدہ مند ہے تو قیمت دینا بھی جائز ہے لیکن بہتر اناج دینا ہے صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جائے جو لوگ زکاة کے مستحق ہیں وہی لوگ صدقہ فطر کے بھی مستحق ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر ساٹھ میں اللہ تبارک و تعالی آٹھ مستحقی نے زکاة کی فیرز بیان کی ہے نمبر ایک فقیر نمبر دو مسکین نمبر تین عامرین صدقہ یعنی صدقہ اصول کرنے والے نمبر چار تعلیف قلب کے لیے نمبر نو مسلموں کے ساتھ نو مسلموں کی ترغیب کے لیے ان کی ہمدردی کے لیے نمبر پانچ گردن چھڑانے کے لیے یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے نمبر چھے قرصداروں کے لیے یعنی قرصداروں کو قرص کے آدائیگی میں امداد کے لیے نمبر سات اللہ کی رحمے یعنی سبی سبیل اللہ اور نمبر آٹھ مسافروں کے لیے اور ان آٹھ مسارف میں صدقہ فطر کے لیے فقراء اور مساکین کو دینا دیگر اقسام کے مقابلے میں دیگر مسارف کے مقابلے میں دیگر جو مستحقین کے مقابلے میں بہتر ہے صدقہ فطر کی حکمت کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے صدقہ فطر ہم لوگوں پر کس لیے مقرر کیا اس کی دو حکمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ایک حکمت یہ ہے کہ انسان ہونے کے حصے سے ماہ رمضان میں ہم سے کچھ نہ کچھ کوتاہیاں اور لاپرواہیاں ضرور ہوتی ہیں روزی کی حالت میں کبھی روزے کے عداب کے خلاف کچھ ہو جاتا ہے زبان سے کچھ بات کہہ دیتے ہیں آنکھوں سے کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں کبھی لڑائی ہوتی ہے کبھی جھگڑا ہوتا ہے جو روزے کے عداب کے خلاف ہے تو رمضان کے اختتام پر جب اللہ تعالی سے بدلہ لینے کا وقت آتا ہے تو روزے دار سوچنے لگتا ہے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا کاش کہ میں نے ماہ رمضان میں کوئی بیکار کام نہ کیا ہوتا بیکار چیزوں سے اشتناب کیا ہوتا تو لہٰذا ماہ رمضان کے روزوں کی پاکی کے لیے تطہیر کے لیے صدق فطر ہر مسلمان پر فرض کر دیا گیا ہے تاکہ عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے وہ تمام آلائشوں اور گندگیوں سے پاک و صاف کر دیا جائے اور صدق فطر کی دوسری حکمت یہ ہے کہ دیگر مذاہب میں مالدار تہوار مناتے ہیں اور فقراء و غرباء عید کی خوشیوں سے تہوار کی خوشیوں سے محروم رہتے ہیں اور ان کی اولاد دوسروں کو خوشیہ مناتے ہوئے دیکھ کر مالداروں کے بچوں کو خوشیہ مناتے ہوئے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بڑتے ہیں اور اپنی محرومی کے بارے محرومی کا ان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے تو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس وقت تک عید کے دن عیدگاہ جانے کی اجازت نہیں دی جب تک محلے کے غرباء و فقراء کی عید کا انتظام نہ کر دیا جائے جب تک کہ ان کے لئے صدق فطر عدا نہ کر دیا جائے سنن ابی دعوت کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کی لغو و فضولیات سے بیکار چیزوں سے جو بیکار حرکتیں ہوئی ہیں رمضان کی حالت میں روزے کی حالت میں تو پاکی اور مساکن کو کھلانے کی خاطر صدق فطر کو فرض فرمایا ہے تو اسلام میں غریب کی عید پہلے ہوتی ہے بعد میں مالداروں کی عید ہوگی لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر ایک ہمیں سے ہر ایک اپنی فیملی کی طرف سے ہر آدمی کی طرف سے صدق فطر عید کی نماز کو جانے سے پہلے ادا کر دیں جزاکم اللہ خیرہ